ابھیشیک کمار سنگھ انجمام فیضی محمد دلساد و ارشاد قادر کو ملی بڑی ذیمہ داری راستی جنت عدل نے نرمہ گاؤں نواسی ابھیشیک کمار سنگھ کو بڑی ذیمہ داری دیتے ہوئے انہیں یوبا راجت کا پرکھنڈ ادھیکش بنایا ہے محمد دلساد کو یوبا راجت کا پرکھنڈ مہا سچیب جبکہ انجمام فیضی کو یوبا راجت کا پرکھنڈ اپادھیکش بنایا گیا ہے راجت نے علی نگرہ پنچائت مکھیالے کا پنچائت ادھیکش ارشاد قادر کو بنایا ہے اب راجت یوباؤں کو ایک جھوٹ کرنے کی دسا میں اپنے مہیم کو تیز کر دی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ان چاروں یوباؤں کے راجت جوائن کرتے ہی بڑی سنکھیا میں یوبا راجت کی اور بڑھنے لگے ہیں ابھیشیک کمار سنگھ کے بارے میں بتا دوں ان کا پورا پریوار نرمہ گاؤں میں پرانا راجت پریوار میں سمار کیا جاتا آ رہا ہے ابھیشیک کمار سنگھ کو راجت جلہ ادھیکش نے بڑی ذمہ داری دی ہے انزمان پھائزی نے بتایا دوہزار چوبیس کا لوگ سبھا اور دوہزار پچیس کے بیدھان سبھا چناؤں میں راجت کی جیت سنشت ہے سنیے انہوں نے کیا کچھ کہا ہے بیجے پی کو علی نگر بیدھان سبھا میں کچھ چلنے کا نہیں ہے پرسنا علی نگر میں علی نگر بیدھان سبھا میں کا دعور نیتا ہے جو یہاں پر بہت بکاس کر چکے ہیں اور بکاس کر رہے ہیں بیجے پی والے یہ جھرر لگون پارٹی ہیں اور یہ اپنا کام نہیں دام نہیں جا کر یوبا کے برگ میں اپنا ہندو مسلمان کر کے انڈیا پاکستان کر کے کچھ یوبا کو ادھر چڑھائے اب بکاس نام کا چیز یہاں نہیں ہے بکاس نام کا چیز علی نگر پرخانڈ علی نگر بیدھان سبھا میں جو بھی کام ہوا اسکول سے لے کر سکھتا سے لے کر ہسپیٹل سے لے کر روڑ سے لے کر پول پولیا سے لے کر جتنا کام جو ہوا ہے وہ آر جی ڈی کیے ہیں اس میں ہمارے ماننے لالو پرساد جی کا بھی ہاتھ ہے ماننے ہمارے عبدالباری صدقی صاحب کے ہاتھ ہے بڑے بڑے نیتا کو ہاتھ ہے اس میں علی نگر میں کوئی بیجے پی آر ایس ایس کوئی پارٹی کا یہاں ڈال گلنے والا نہیں ہے آپ بول رہے ہیں کہ یہاں بیجے پی کا کچھ گلنے والا نہیں ہے بیس میں بیجے پی یہاں سے جو ہے سو بیجے پی سمرتھت پارٹی کے امیدوار جو ہے بی آئی پی سے وہ چناب جیتے یہاں آر جی ڈی کو موں کی خانی پری دیکھئے یہ گلت خومی میں یہ ہمارے جو پرتیاسی نسری لال جی جو ہے وہ جیت گئے یہاں مجھے کچھ کارن ہے یہاں جو پیلہوری میں بھی کچھ ہلکا پھلکا کانڈ ہو گیا جات پات کا ہوا پھیلا دیا کچھ اجودیا مندیر کا ہوا پھیلا دیا گلت میں ہمارے جوبک کچھ ہمارے ماں بہنے اس ٹائم میں ہندو دھرن کا ایک پبیتر درگا پوزا ہوتا تھا اسی درگا پوزا میں یہ لوگ سترنج کھیل کے گھٹنا درگھٹنا کروا کے ہمارے بھوٹ کو یہ لوگ ٹانسفر کروا دیئے اور دھرم کے نام پر اب تو بی جے پی میں بھی بہت ہی مضبوط پرول دعویدار آ گئے ہیں تو اب کیسے مقابلہ ہوگا نہیں ہمارے لیے یہ ہے راجت کے لیے پرولدار بی جے پی میں کوئی نہیں ہے پرولدار یہاں راجت کے بریشت کاج کرتا بریشت نیتا اب بریشت یہاں سبھی آدمی ہیں جو ہم لوگ ابھی بکاس کرتے آ رہے ہیں اور بکاس کریں گے تو دوہزار چوبیس میں کیا کچھ یہاں رہے گا آر جی ڈی کے طرف سے آر جی ڈی اگدام پھول بوموں سے آر جی ڈی یہاں دوہزار چوبیس اور دوہزار پٹیس میں یہاں جیت ہوگی چینل کے مادھیاں سے آنی لگر مدھان سواتے سممانی جنتہ کو آبھار بیت کرنا چاہتے ہیں کہ آج ایک پارٹی نے مجھے نئی جمعیداری دی ہے جس کو میں سردہ پروک نروحان کر سکوں اس کے لئے میں اپنے راشتی آدیر شہدہ نیلالو پرساد یادف جی ابھی بیہار کے ڈپٹی سریم آدھرنی سری تیجسوی یادف جی راشتی پردھان مہا سچیب سری عبدالوالی صدیبکی جی ایوان جیلہ کے عویانتہ منتری سری لیلیت یادف جی کا میں آبھار بیت کرنا چاہتا ہوں اور جیلہ ادھر سنکر یادف جی کا میں جسے سطور پر آبھار بیت کروں گا اور اس جمعیداری کو میں سردہ پروک نروحان کر سکوں میری یہ پوری کوشش رہے گی ہم لوگ کی جو تیاری رہے گی مول روپ سے وہ یوباؤں کو جو جھوڑنے کی تیاری رہے گی اور آج کے ڈیٹ میں یوباؤں ایک بھویس کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اس لئے ہم لوگ زیادہ زیادہ سنکھیا میں یوباؤں کو جھوڑیں گے اور مجبوتی کے ساتھ چوبیس میں جو لڑائی ہے وہ لڑنے کا کام ہم لوگ کریں گے چاہ ہوگا ہے اس میں باقی ہے ہم لوگ اس میں جگہ جگہ جا کر کے گاؤں میں مل کر کے سب سمودھائی کو لوگوں کو جھوڑنے کا کام کریں گے اور آگے جو راجنی تو کریں گے ہم لوگ مجبوتی کے ساتھ ہم لوگ ڈرائی لڑیں گے چوبیس پچیس میں ابھی شیخ کمار سنگھ میرا نام ہوا سب سے پہلے ہم علی نیر بیدھان سب آگے سبھی جندرہ کو دھنیواز دینے چلوں گا اور ساتھ ساتھ تیجیشبی جی کو اور لالو پرشاڈ یادب جی کو پردھان مہا سچیب عبدالواری شدیقی صاحب کو اور یہاں علی نیر پرکھنڈ ردیچ شودری یادب جی اور یوہ پرکھنڈ ردیچ ابھی شیخ سنگھ جی سبھی کو دھنیواز دینا چاہوں گا جی مجھے اس پت کو دیا گیا ہے اور میں بہت خوبی بہت اچھے سے نبھاؤں گا اور یوہ کو مجبوت کرنے کا کام کریں گے اس چھتر میں آپ یوہ اور مجبوت ہوگا اور دوہزار چوبیس اور پچیس کے دونوں الیکسن ہم لوگ بہت ہی قرارے کی ٹکڑ سے اور جتنے کا کام کریں گے نام میرا محمد انجیمام فیضی ہوا بڑا چرچہ میں رہا ہی ہے انجیمام فیضی کا نام چرچہ میں رہنا تو ہمارا کام ہی ہے تو کیا رازت اب چرچہ میں یہاں پوری طرح سے رہے گا پوری طرح سے رہے گا اور یوہ دم جھرنے کا کام کرے گا بہت مضبوطی سے جھرے گا اور اس سے آر بھی مضبوط ہوگا میرا رازت سب سے پہلے تو ہم ہم علی نغر بیدھان سواگی سبھی جنتہوں کو دھنے بات دینا چاہیں گے اور ساتھ میں تیس بی عدب جی کو اور لالو پرساد بیدھان جی کو بھی بہت دھنے بات دینا چاہیں گے ہم کو علی نغر کیا بیدھان مہا سچیب بنایا گیا ہے ہم لوگ یوبا کو جوڑنے کا کام کریں گے اور عراجت کو دوہزار چوویس میں جتانے کا پورا کوشیز کریں گے اور مہنت سے ہم لوگ کام کریں گے ہر بودھ پہ یوبا کمیٹی بنے گی اور ہم لوگ مہنت سے کام کرتے رہیں گے محمد دلشاد ہوا پہلے علی نغر بیدھان سواگی سبھی جنتہ کو میں اپنے حسنے سے دھنے بات دینا چاہتا ہوں ہم یہاں علی نغر پنچاد کے پنچاد ادھیاکس بنے ہیں اور میں آر جی جی کے لئے پہلے سے ہی کام کرتے آئے ہیں دوہزار چوویس کے لوگ سوا میں میری تیاری ہے ہے کہ یوبا کو یادہ سے زیادہ جوڑے اور کام پر بھوٹ ہونا چاہتے ہیں چنانب کرناتک میں ہوا نہ تو بجے بھی کو پتا چل گیا جو کیسا ہوا اور بیار میں بھی جو ایسا چنانب ہوگا تو اس کا اوقات سمجھ نہ آیا اب اگلی بار دوہیار پچیس میں ان کو پتا چل جاگا چنانب ہم علی نگر سے بہت بھوٹوں سے جیتیں گے